یہ لگے ہوئے تھے اور پچھلے دو سالوں میں انہوں نے کوئٹا سے چار بچے کٹنیپ کیے اور رنسوم ایماؤنٹ لے کے پھر بعد میں ان بچوں کو چھوٹ دیا کوئی راؤنڈ دو کروڑ دو کروڑ سے اوپر تک انہوں نے ان کے پیرنٹ سے رنسوم ایماؤنٹ لے لیا تھا اس سال جنوری میں جو ان کا تیسرا کیس ہوا اس سال جنوری میں ان کا کیس ہوا یہاں پہ ایک بچے انہوں نے کٹنیپ کیا اس میں ہم نے کوشش کی اس میں کافی افرٹس ہماری طرف سے ہوئیں لیکن اس وقت انفرشنیٹری ایسا تھا ہم ان کو ٹریس نہیں کر سکے پھر بعد میں وہ جو اس کے پیرنٹس تھے وہ بھی کچھ انسوم ایماؤنٹ پیس پے کر کے اب بچے کو واپس لے کے آگئے پھر بعد میں ابھی لاسٹ مارچ میں دوبارہ ایک اور وارداد یہاں پہ ہوئی اور اس کے بعد بھی پھر اس کے بعد ہم نے پچھلے جب وارداد ہوئی تھی اس میں ہم نے سپیشل ٹیم بنا لی تھی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سپیشل انویسٹیگیٹنگ ٹیم ہم نے بنائی اس کے بعد ہم نے انگیج کیا جو سی آئے کی جو کوئیٹا کی ہماری جو ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے وہ اس پہ انہوں نے کام کیا بڑی محنت ہوئی اور اس کے بعد جو ہے جا کے ہمیں یہاں پہ کوئی ٹیکنیکل طریقے سے ہیلپ لے لی ہم نے جیو فینسنگ کروائی کوئی ایک نمبر ہمیں کچھ مل گیا اس کے بعد اس کو ہم ٹریس کرتے رہے تو ہماری جو سی آئے کوئیٹا کی ٹیم نے بڑی محنت کے بعد جا کے ہم نے ان کو ٹریس کیا انرد کیا اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں یہ گینگ جو ہے بڑا سائنٹیفک کے لیے آپریٹ کرتا تھا تھوڑایا فون یہ یوز کرتے تھے نوکنڈی سے کالیں آتی تھی جب ہم وہاں پہ جاتے تھے جس جگہ کی لوکیشن آتی تھی وہ بلکل ہائیوے ہوتا تھا بلکل وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی کوئی اور چیز نہیں ہوتی تھی تو اس لیے بڑی مشکلات ہمیں پیش آئی لیکن اللہ نے کرم کیا ہم اس میں لگے رہے ہمت نہیں ہاری تقریباً تین مہینے کی جدوجہد کے بعد ہم نے ابھی کل پرسنوز گینگ کے ممبرز ہم نے آؤٹ آف ایٹ ہم نے ساتھ پکڑ لیے اور ہم نے کچھ اس میں رینڈس ام ام آن بھی ان سے ریکاور کیا ہے تین ہم نے تھوڑایا فون ہم نے ریکاور کیے ہیں اور پلس ایک وہ واتس ایپ بھی یوز کرتے تھے جو کہ ایک فارن کنٹری سے وہ واتس ایپ نمبر ریجسٹر تھا وہاں سے اس کو آپریٹ کرتے تھے تو اس لیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کتنا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح کی جب ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں ان کو پھر ٹریس کرنا لیکن اللہ نے کرم کیا اور بڑے ہم اس میں کامیابی ہمیں ملی بچے پہلے آ گئے تھے ابھی ہم نے ان کو سارے پکڑ لیے اور ابھی میں اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی سی آئے کی ٹیم کو اس اس پی انویسٹیگیشن میرے ساتھ بیٹھے ہیں اس اس پی آپریشن یہ سارے اس میں محنت کرتے رہے میں ان تمام کو اپنی کوئٹا کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی افرٹ سے ہمیں اللہ پاک نے کامیابی دی اور ہم کوئٹا کو سیف سیکیور کرنے میں کیونکہ ان کا پلین تھا آگے بھی مزید بچوں کو یہ رکھی کرتے تھے یہاں پہ یہ کوئٹا میں بیس تھے یہاں پہ گر انہوں نے یہاں پہ لیا ہوا تھا بچوں کوئٹا میں رکھتے تھے لیکن رنسم کے کالیں ادھر آتی تھی نوکنڈی سے آتی تھی تو بیسیکلی تو یہ ایک نوکنڈی اور کوئٹا کے درمیان میں سارا سلسلہ چلتا تھا تو اس لیے اگر ہم اس کو خدا نخواستہ کا کامیابی نہ ملتی تو اس گینگ نے اور بھی آپریٹ کرنا تھا اور فردر بھی انہوں نے کافی ساری ریکی کی ہوئی تھی یہاں پہ ڈیفرنٹ لوکلیٹیز میں جا کے بچوں کی اور بچوں کو یہ ٹارگیٹی بچوں کو کرتے تھے تو اس لیے میں نے کہا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہاں پہ اور یہ بات بتانے کے لیے اور باقی اس کے بعد جو ہے کافی چیزیں اور بھی آپ کے ساتھ بتانی ہیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو باتیں آپ کے ساتھ کریں گے ایم اوپن پار کوسٹنس ناؤ سر یہ بتائیں تو کوئٹا نہیں جی بلکل سر یہ بتائیں لوگ کے ساتھ گرفتار ہوئے تو آج دے کبھی تک بتا نہیں چلا یا اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے نہیں اس کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے اس کے ہمیں ملپ آگئے ہیں ہمیں اس کی ویر ایب آوٹس وغیرہ کچھ ڈیٹیلز ہم نے لی ہیں اور لگیں ہوئے ہیں ابھی تک روپوش ہے تو لگیں ہوئے لے لیں گے پچھلے چار سالوں دو سالوں میں چار بچوں آخری بچے کو انہیں کٹ نیپ کیا تھا یہ لاسٹ مارچ میں دیکھیں ابھی تک ہمارے اس میں جو ہمارے جو بم ڈسپوزل کے ایکسپرٹس ہیں اور جو سی ٹی ٹی کی ٹیمیں ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں ڈیفنٹ کوئی کنکلوجن تک ابھی تک ہماری ٹیمیں نہیں پہنچ سکی ہیں ابھی تک اتنا ہے کہ وہاں پہ ایکسپروسیو یوز ہوا ہے ایکسپروسیو تھا وہاں پہ اب کس پرپس کیلئے ایکسپروسیو تھا کس لئے وہاں پہ رکھا گیا تھا کیا تھا کیا چیزیں تھیں یہ ابھی اس سٹیج پہ میں آپ کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں لیکن ٹیمیں اس میں کام کر رہی ہیں جب ڈیٹیل آ جائیں گے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے بچے سارے ریکارڈ ہیں بچے سارے چار کے چار کیسز میں بچے ریکارڈ ہیں سیفٹی ریکارڈ ہیں اور اس کے بعد ہم نے ملزمان میں گرفتار کرنی ہے پیسے بھی اس میں ریکارڈ ہی کی ہے تقریباً دو کروڑ میں سے اراؤنڈ فور میلین تک ہم نے ریکارڈ ہی بھی کی ہے ان سے پیسے بھی ریکارڈ کی ہیں جو رینسوم امان جو انہوں نے لے لیا تھا سر بچے تو رینسوم کی ارائیگی کے بعد آ چکے تھے یا آپ انہوں نے ان ملزمان کے ساتھ ان کو ریکارڈ کیا ہے اور ایک اور چیز اس کے ساتھ ایڈنگ میں گئے تھے ساتھ میں آٹھ میں ملزم کے حوالے سے اور آج جو آپ نے امانٹ بتایا جو ریکارڈ کی آپ نے اس کو باقی امانٹ کی حوالے سے انہوں نے کیا بتایا دیکھیں ابھی ہم نے کل ہی جا کے ان کا ریمان لیا ہے پرسو ہم نے گرفتار کیا کل ہم نے جا کے ان کا ریمان لیا ہے تو ابھی کوئی فورٹین ڈیز کا ریمان ملا ہوا ہے تفتیش ہو رہی ہے اس میں انشاءاللہ ہم فردید ان سے ریکارڈ کریں گے اور ڈیٹیل ان سے لے لیں گے ابھی تو میں آپ کو انیشیل جو ابھی دو دنوں کے اندر جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ آپ ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور بچے جو تھے یہ میں نے جیسے پہلے بتایا رینسم امانٹ دے کے بچوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا پہلے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے دنوں ہم لوگ یہاں پہ رمضان المبارک کا مبارک معنیہ گزر گیا اللہ کے فضل سے یہ پچھلے لاست تری یئرز میں پہلا رمضان تھا جو کہ ایک میجر انسیڈنٹ فری گزرا ہے علان کرم کی کوئٹا پولیس کی اس کی بڑی افرٹس تھی ہم نے کل میری میٹنگ تھی انجبان تازیران کے ساتھ کوئٹا کے وہ بھی سارے اس کو اپریشیئٹ کر رہے تھے بڑے عرصے بعد رمضان اور عد الفطر یہاں پہ بڑا ایک آخری دنوں میں جو شاپنگ تھی یہاں پہ لاست ڈین ڈیس میں بلکل وہاں پہ بزار بڑے ہوئے تھے سارے اس میں بڑی سب نے بڑی افرٹ کی میں اگین اپنی ٹیم کو بھی اپریشیئٹ کرتا ہوں سارے آپریشن کے انویسٹیگیشن کے جتنی بھی ہم سارے کوئٹا پولیس نے اور باقی جتنی بھی ہمارے الائیٹ ایجنسیز ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور پلس اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹلی یہاں پہ باقی اور گینگز بھی بہت سارے ہم نے یہاں پہ موٹسیکل سنیچرز کا گینگ پکڑا ہے ہم نے گاڑیوں کی جو چوریاں کرتے ہیں وہ گینگ ہم نے پکڑا ہوا ہے اور ریسنٹلی موٹسیکلوں کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے پچھلے دنوں ہمارے لئے ایک چیلنج بن گیا تھا موٹسیکلوں کی چوری یہاں سے ہو رہی تھی وہ ہم نے کافی سارے پچھلے دنوں میں سی آئے نے بھی اور ہماری جو انویسٹیگیشن پولیس نے بھی تین چار بڑے میجر گینگ ہم نے پکڑے ہیں ان کو بسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم کوئٹا کو سیف سیکیور کریں اور اس طرح کی چیزوں کے ایلیمنٹس کو ہم سٹریٹ سے باہر نکالیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ ریسنٹلی کری بچے آئے ہیں اس میں کوئی نہیں ہے اس میں ہماری کارڈ میں ایسے بھی بات ہے لیکن چونکہ جیسے پولیس کے متعلقی کہا جاتا ہے کہ جیسی بچہ یا جو بھی آغواہ ہو جاتا ہے وہ واپس گھر آ جاتا ہے تو پولیس جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ان کیسز میں ایجی صاحب کے سپیشن انسٹیکشنز تھے ڈی ایجی کوئٹا کو کہ بچوں کے بچوں کا معاملہ ہے لہذا یہ ہر حال میں ہمیں ان تک پہنچنا ہوگا تو اس پر چونکہ کام جو ہے وہ ایک سال سے کام ہو رہا تھا اور ہماری سیئے یہ انسٹیگیشن آپریشن ملکے سی ٹی ڈی ہم اس پہ کام کر رہے تھے تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہے ہمیں بچے آگے تھے لیکن ہم اگر یہ سوچ کے کہ بچے آگے اور ہم بیٹھ کے آگے کام کرتے ہیں ہم نے اسی ٹیم پہ کام کیا اور وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس وقت تا لی آپ کے سامنے جو ڈیٹیل آپ کو یہ سامنی بتائی بعض اطلاعات یہ تھی کہ ان مرضیمان میں کوئی سرکاری ملازم بھی شامل ہے اس حوالے سے کوئی اپیٹ جی بالکل ہے اس میں یہاں پہ ہے کوئی ڈرائیور ہے کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں وہ بھی ہم نے فردر شیئر کیا ہوگا ہے بلکہ دو ہیں دو سرکاری ملازم ہیں یہاں پہ وہ کوئیٹا میں بیسٹ ہیں کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے اور یہاں پہ ایک ڈرائیور تھا اور دوسرا بھی وہاں پہ ایک سٹینو تھا وہ فردر مزید شیئر کریں گے آپ کے ساتھ